ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے تو یہاں پہ میں کچھ important باتیں کرنا ہوں اور جو بتانا والا ہوں تو آپ کو پتہ چلیئے ہوا گائیز بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا اور بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے ہیں لکشمی نگر میں ایک چھوٹا سے girls hostel ہے جس میں آگ لگ گئی تھی اور بہت سارے لوگوں کے بہت ساری چیزیں چل گئی ہیں اور بہت سارے لوگ بہت طریقے سے پریشان ہوئے ہیں اس وجہ سے مجھے بھی بہت دکھ ہوا یہ سنکر اور خوشی اس بات کی ہے کہ کسی کو کچھ نہیں ہوا اور جب میں نے پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا ہے اس کی پیچھے جو سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ تھی وہاں کی وارڈن نام ان کا شادیہ شادیہ پتہ چلا ہے مجھے انہوں نے بہت بڑا کنٹرویشن دیا جس کے وجہ سے ساری جو بلائنڈ لڑکیاں تھی وہ اکدام سیف لی وہاں سے نکل پائیں اور کافی چیزوں کا نقصان ہوا لیکن شکریہ رہا کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا بہت سارے لوگ کی ڈاکیمنٹ چل گئے بہت سارے لوگ کی چیزیں چل گئیں تو اس وجہ سے میں صفحہ سب یہ ویڈیو لکھ رہا ہوں لیکن میں اس ویڈیو کی مادم سے اس لڑکی کو میں بہت لب اس لڑکی کو بہت آبھار ویڈیو کرتا ہوں میں اور میں چاہتا ہوں کہ میں بس اس بات کو سوچ نہیں پا رہا ہوں کہ اس ٹائم کس طریقے سے کیا کیونکہ اگر میں امیجن بھی کرتا ہوں کہ یہاں پہ آگ لگ چکی ہے اور میں ایک انسان خود پہلے بچنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی شادیا نے اتنا ڈیرنگ دکھایا اور اچھے طریقے سے سب کچھ ہینڈل کیا بہت اچھا لگا سنکر اور بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی ایسا کچھ کرتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ ان باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے لیکن جو وہاں پہ لڑکیاں تھیں ان کو زیادہ اچھے سمجھ میں آتا ہوگا یہ چیزیں کہ اس ٹائم میں کیسے کیا ڈیسزین لیا کیا کیا انہوں نے کی کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا جبکہ وہاں کے سارے دو دو ایسی بلاسٹ کر گئے اندب جل کر خاک ہو گئے باقی پنکیاں اکھے ہو ایسے بیڈ ویڈ بہت کچھ جل گیا لیکن کسی لڑکی کو کوئی نقصان نہیں ہوا شادیوں کو میری طرح سے یہ ویڈیو پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے وہ الگ بات ہے لیکن میں اپنے دل سے جو میرے من میں ہے وہ بول رہا ہوں چلو دوسری چیز جو انہوں نے کام کیا وہ تو بہت بڑا ہے اور اس کے بعد بہت سارے لڑکیوں پروگرمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہسٹل اب یہ ہو چکا ہے تھوڑا آپ سمجھ رہے ہو کہ بہت زیادہ ملوہ ہو چکا ہوگا اور بہت سارے چیزیں چل چکی ہیں تو وہاں رہنا کافی ڈیفکلٹ ہے تو تھانکس ٹو آل ڈونرز و ڈونیٹ ڈا ہوسٹلز کسی بھی ہوسٹل میں کوئی ڈونر ڈونیٹ کر رہا ہے جس کے وجہ سے بہت سارے ڈلینڈ لوگ اپنے لائف کو چلا پا رہا ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ کہ cbsc کے جو ڈاکیمنٹ لوگوں کے جل گئے ہوں گے یا پھر کبھی بھی اور بھی کبھی کام آ سکتے ہیں لوگوں کی تو اسے کیسے ہم واپس لا سکتے ہیں واپس ڈاؤن مطلب بائی پوسٹ یا پھر ہم کسی بھی طریقے سے آرڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ڈبلیکیٹ ڈاکیمنٹ ڈبلیکیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اوریجنل کے بعد والا ٹھیک ہے دیکھو جو اوریجنل ہوتا ہے وہ ہی اوریجنل ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ ایک ایک اگزامپل کا طلب بتا ہوں تو آپ نے ایک روبوٹ بنایا وہ اوریجنل ہے وہ روبوٹ ٹوٹ گیا آپ نے ویسے ہی روبوٹ بنایا اب کتنا بھی روبوٹ بنایا ہے وہ ڈبلیکیٹ ہی کہا جائے گا بھلی وہ اوریجنل ہو بلکل ویسے ہی کام کرتا ہو لیکن فی بھی ڈبلیکیٹ ہی کہا جائے گا کیونکہ اس کے بعد بنایا ہے اسی لئے یہ ڈوکیمنٹ بھی ڈبلیکیٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ڈبلیکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بس ہوتا آپ کا اوریجنل ہی ہے ٹھیک ہے lessly پہنچری کی ایک ڈیٹی بھی ایک اچھ پہنچری بھی ہے ڈیٹی بھی ہیڈیک ڈیٹی بھی ہے ڈیٹی بھی بھی ڈال دیا ہے شادیہ کے لیے اور جتنے بھی ہوسٹل سٹاف کے لیے تو اگر آپ لوگ انٹریسٹڈ ہوتا ہے بھی پڑھ لینا اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ضرور ایسے جگہ پہ اگر آپ سکشم ہو تو کنٹریبیٹ کرو اور تب جو بھی جس طریقے کو بھی پروڑم آتی ہے تو آپ لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہو ہاں چلو اس لنک کو اوپن کرتے ہیں بلکل دیکھیں جلد بازی میں کچھ بھی ہو سکتے ہیں اس پر کلک کرتے ہیں اور ہمارا کروم اوپن ہو چکا یوم مائکریش کہندھو مائکریشن مائکریشن اور ماں کچھ 높ی چک 시청 Accver کلائبیا ویشان مائکریشن سکتے ہیں چلیم مجھے ہیں پاسیگر میں دیکھو پاسیگر یہاں پر آپ کو ڈالنا ہے کہ آپ کب پاس آؤٹ ہوئے تھے ٹھیک ہے یہاں میریو ہے دیکھو یہاں کب تک ہے 1977 1975 تو آپ یہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہاں پہ میں اپنا نام ڈال سکتا ہوں ٹھیک ہاں 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 ٹ asc asc�� اگر آپ کو رون نمبر ڈالنا ہے موسیقی 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 ایسے باتن میں فادر نیم اگر یہاں ڈالوں گا تو بلکل پورا ڈیٹیل میں نکل کر سامنے آ جائے گا اوکے تو امید کرتا ہوں کو سمجھ رہا ہوں میں اس لیے نہیں ڈال رہا ہوں تاکہ کوئی ایسی فالتو میں میرے آرڈر کر دے اور پھر پروبلمس کریٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے میں نہیں ڈالوں آپ لوگ سمجھ سکتا ہوں جب سارچ کے باتنا آپ کے ساری ڈیٹیل سامنے آ جائیں گے فادر نیم یہ سب چیزیں ہاں سب سارے ڈیٹیلز آپ کی سامنے آ جائیں گے ملو آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ ایسیلی continue pay اب یہاں پہ continue pay کرنا وہاں پہ آپ کو بہت سارا options آئیں گے جیسے city ڈالنا ہے address ڈالنا ہے اگر مارک شیر کا آپ کو کوئی copy وپی ہے تو وہ ڈال دینا مطلب ضروری نہیں ہے یہ اور یا پھر آپ کے واس address proof کا کوئی copy ہے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن آپ چاہو تو اس کو ڈال سکتا ہے تاکہ آپ تک یہ پہنچ جائے اس کے بعد آپ کو pay کرنا continue to pay payment میں آپ کو یہ ڈسکرپشن میں نے ڈال دیا ہے کہ کس کے لئے کتنا payment لگے گا اگر آپ پانچ سال سے پرانا document order کرتے ہیں تو آپ کو جتنا ڈبل پیسے لگیں گے جیسے کہ اگر میں ابھی 2020 کا ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں ہوں تو مجھے ایک mark share order کرنا ہوں by post اب وہاں پہ تین options ہے guys by post اور ایک urgent document urgent ہے by hand by hand مطلب کہ وہ cbc تک پہنچ جائے گا آپ جا کے cbc دے لے سکتے ہیں اور یہ ہے urgent urgent میں بہت زیادہ پیسے لگ جائیں گے guys اور وہ کیونکہ courier دوارہ آپ کو transfer کرتا ہے ٹھیک تو آپ کو by hand کے زیادہ پیسے لگ جائیں گے ہاں تو آپ by hand order کر سکتے ہیں by hand کے سب سے زیادہ پیسے لگتے ہیں urgent document urgent کے اس کے بعد by hand کے اور اس کے بعد third number by post کے by post کے مان لوگ کہ اگر پانچ سال کے اندر اگر آپ order کرتے ہو تو 200 روپے لگ رہے تو وہی پانچ سال کے بعد پانچ سال روپے لگیں گے ٹھیک ویسے پھر بھی میں ایک بار چیک کروں گا کیونکہ میں نے کچھ دن ایک دو سال پہلے چیک کیا تھا سارے payment info تو ایک بار میں اس کو update کر لوں گا اور آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ٹھیک یا پھر آپ چاہو تو میسج کر کے پوچھ سکتے ہو ٹھیک کوئی problem نہیں ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھا لگا اور congratulations وہاں کے سبھی stops کو سبھی لوگوں کو سبھی بچوں کو جن جو بلکل safely نکل پائے اور خاص طور پر congratulations وہاں کے بارٹن کو thank you